گھر کا جھگڑا باہر لے جانے کی کوشش دھاندلی کا ڈھنڈورہ اب پوری دنیا میں پیٹھا جائے گا اپوزیشن اتحاد قید کے بعد قومی کانفرنس بلانے کا فیصلہ انتخابی دھاندلی کا معاملہ عالمی برادری کے سامنے اٹھایا جائے گا غیر ملکی سفارتکاروں کو حقائق پیش کیے جائیں گے کانفرنس میں امریکہ بھارت اور برطانیہ سمیت اہم ممالک کے سفرہ کو مدو کیا جائے گا دھاندلی پر وائٹ پیپر بھی جاری کیا جائے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں رابط تیز لاہور میں رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات مختلف امور پر تبادل خیال بنی گالا میں تحریک انصاف نے پھر بیٹھیک لگا لی وفاقی اور صوبائی کابینہ کے لیے امران خان کی سینئر قیادت سے مشاورت حلف برداری تقریب کے انتظامات کا جائزہ امران خان نے سابق آئی جے سین اور وفاقی محتسب شریف سردل کو ملاقات کے لیے بنی گالا طلب کر دیا ہم نے پاکستانی عوام کو بولا تھا کہ بھایا رائٹ نمبر پر تھپا لگانا ہے تو پاکستانی عوام نے رائٹ نمبر پر تھپا لگا دیا ہے دوسرے گولے کا پی کے بھی امران خان کا فین ملاقات کے لیے بنی گالا آدھم کا بولا عوام نے رائٹ نمبر پر تھپا لگایا لودھرہ سے چاچا پی ٹی آئی سائیکل چلاتے ہوئے بنی گالا پہنچ گئے خان صاحب نے ہمارے خوابوں کو جگایا ہے اور انشاءاللہ اس قوم کو اس ملک کو گرداب سے نکالیں گے سندھ کے وڈے ہسائی کا فیصلہ ہو گیا مراد علی شاہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ کی کرسی سمحالیں گے آغاز راست دورانی سپیکر اور ریحانہ لغاری جیپیٹی سپیکر ہوں گی بلاوک بھٹو کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اہم فیصلے وفاق میں حکمت عملی پر بھی غور ہماری سیٹیں پلیٹ میں رکھ کر تحریک انصاف کو دی گئیں فاروق ستار نے پھر منڈٹ چھینے جانے کا راہ گلاپنا شروع کر دیا بولے الیکشن دو ہزار اٹھارہ سویا ہوا الیکشن تھا دھاندلی ہوئی لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری نہیں سنی دھاندلی کے موقف پر پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کی پیشکش مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر نپا طلا انداز صحافی سے شکواب ہی کر دیا انہیں کسی نے راہ کا ایجنٹ نہیں کہا اگر خدا نہ غاستہ خدا نہ غاستہ ہم میں سے کوئی غلطی سے بھی یہ بات کرتا تو ہم پہ تو یہ مہر لگ جاتی سٹیم پہ پہلے زائد سیٹیں چھوڑو پھر ایک نشست کا حلف اٹھاؤ الیکشن کمیشن نے ایک سے زائد نشستیں جیتنے والے امیدباروں سے استیفہ مانگ لیا حلف برداری سے پہلے استیفہ چیف الیکشن کمیشنر کے نام ہیڈ آفیس یا صوبائی الیکشن کمیشنر کو بھیجوایا جائے ہدایات جاری کر دی گئی آٹھ دس ڈیلی کالونی میں آٹھ سے دس وارداتیں یہ ہو رہی ہیں کالونی میں کراچی کا علاقہ بھینس کالونی نو گو ایریا بننے لگا جاکو دن دہارے شہریوں کو لوٹنے لگے علاقہ مکینوں نے مغرب کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا ایس ایچو سکھن نے بڑھتے جرائم کا ذمہ دار اید الازحہ کو قرار دی دیا کراچی میں سٹریٹ کرمینلز بے قابو شہری لٹنے لگے پولیس مختلف سپورٹس پر بھتے کی وصولی میں مصروف شہر کے ایک سو بائیس ایس ایچوز بھی الیکشن کے بعد تبادلوں کے منتظر پولیس والے کوئی ریسپونس نہیں دے رہے ہم رات دس بجے تک ہمیں گماتے رہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کسے وکیل کریں کسے منصفی جاہیں فیصل آباد میں بے گناہ طالب علموں کے قاتل دو روز بعد بھی پکڑ میں نہ آئے ورسہ کو پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی نہیں ملی جالی مقابلے میں ملوث ای ایس ای جعبید اختر نے زمانت قبل از گرفتاری کروالی مفرور ملزمان شکنجے میں آگئے لاہور کے علاقے پھلروان میں پانچ افراد کو قتل کرنے والے پانچ ملزمان نے گرفتاری دے دی مرکزی ملزم افتخار بھی شامل ملزمان کے خلاف قاتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے پولیس کی درخواست پر نام بلیک لسٹ میں ڈال دیئے گئے تھے کراچی ہاربر پر کشتی حادثے کا شکار پاک بحیرہ کے جامباس سپاہیوں کا ریسکی آپریشن بائیس افراد کو بچا لیا سر لگاؤ اور بن جاؤ پاکستان کی آواز صبح صویرے سما کے ساتھ میں بنو پاکستان کی آواز کے شاندار مقابلے چونی گئی سولہ بہترین آواز میں سے فاتح کی تلاش فائنل ہوگا چودہ اگز کو جیتنے والا خوش نصیر آٹھ سو سی سی کار گھر لے جائے گا سجاول سے آتا ہوں میں تھیلے سمیہ میجر میں مقتلہ ہوں یہاں پہ آج ہم تھیلے سمیہ کیئر سینٹر میں آئے ہیں یہاں پہ ہم پودہ بھی لگا رہے ہیں بدین میں تھیلہ سیمیہ کے شکار بچے بھی جشن آزادی کے لیے پرجوش پودے لگا کر وطن سے محبت کا اظہار پیشاور کی نوجوانوں نے بھی شجرکاری مہم شروع کر دی میاں والی میں طلبہ کی سو میٹر کے پرچم کے ساتھ موٹر سائیکل ریلی سیالکورٹ میں ہر سو ملی نغموں کی گونج ایدلہ ذہا قریب آتے ہی خاریداروں کا روخ مویشی منڈیوں کی طرف لاہور کی منڈی میں چیتا ڈیزائن والے بیل کی انٹری سگیاپول کی مویشی منڈی میں سواد کے کودوں بیلوں کی دھوم قد چھوٹا لیکن قیمت لاکھوں میں ملتان میں پینتیس من وزنی رستم اور جگنوں کی جوڑی دیکھنے والوں کا رش خانے وال سے سپیشلی اپنے بچوں کو بیلوں کو دکھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو ما شاء اللہ بہت خوبصور جانور ہیں بہت اچھا لگا اور بہت محبت والے بیل ہیں امران خان کی تقریب حلف برداری کیا کپتان سرفراز احمد کو بلاوا آئے گا بھارتی دوستوں کو دعوت نامہ مل گیا اور معذرت بھی آ گئی سنیل گواسکر کہتے ہیں انگلینڈ میں کمنٹری میں مصروف ہوں نہیں آ سکتا کیونکہ میری اپنے باقی کے علاوہ کمیٹمنٹ سیٹ کمنٹری کے لیے تو میں شاید نہیں جا پاؤں گا پر میرے بیسٹ وشیز ان کے ساتھ اور رولف پھر کچھ گڑ بڑ مچانے آ رہا ہے رکیٹ رولف کا سیکول راک بریکس دہ انٹرنت ریلیس کے لیے تایا 3D انیمیتی کومیڈی فلم اکیس نومبر کو بڑے پردے پر سجے گی موسیقی